بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آج ہم عرب کے بارے میں بات کریں گے تو پیارے بچوں عرب اردو میں بھی لگائے جاتے ہیں آپ نے عربی میں پڑھے ہوں گے اس سے الفاظ کی آدائیگی جو ہے اس میں فرق پڑھ جاتا ہے اور عرب لگانے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں تو آج ہم تین عرب کے بارے میں پیش پڑھیں گے زیر زبر اور پیش جو زیر زبر اور پیش زبر نہ ہو زیر ہو جا آگے پیش ہونا ہے کیا کسی نے خوب کہا ہے تو آپ پڑھیں اور لکھیں آپ پڑھتے جائیں اور لکھتے بھی جائیں تو سب سے پہلے ہم زبر کے بارے میں بات کریں گے زبر ایک چھوٹی سی لگیر ہوتی ہے جو حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے جیسے آپ اس مثال میں دیکھیں جیم زبر لام جل رے زبر سین رس اور میم زبر لام مل اب یہ ہے دس دال زبر سین دس تو جب ہم دس ہٹو ہے کے اوپر بھی زبر ہے ہے ٹے وو ہٹو اور چل چے زبر لام چل تو یہ زبر جو ہے یہ چھوٹی سی لکیر اوپر لگائی جاتی ہے رے زبر بے رب اس سے ادائیگی خوبصورت ہو جاتی ہے وہی جو رب ہے وہی سب ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کو آگے جھکنے کی تفیق دے چبا چبا چبانے کو کہتے ہیں چے زبر بے علف با چبا تل تے زبر لام تل تو یہ ہم نے پڑا زبر اسی طرح زیر جو ہے وہ ایک چھوٹی لکیر حرف کے نیچے ہوتی ہے جیسے دال زیر نون دن تے لام زیر تل اور کاف زیر نون کن اب ہے مل مین زیر لام مل اور چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں اتنی علف زیر تے نون یہ تی اتنی اور جیم زیر نون جن آپ کو پتا ہے جن بڑے خوفناک قسم کے اونچے ہوتے ہیں اور سلا اگر کوئی چیز درمیان میں سے پھٹ جائے تو اسے سوی داگے سے سی لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلا اور بلو بے زیر لام و بلو نیلے رنگ کو اور چھل چھل کا جو ہے وہ جب اتاتے ہیں چھے ہے لام چھل زیر پھر ہے پیش پیش چھوٹی سی واو ہوتی ہے جو کسی حرف کے اوپر ڈالتے ہیں جیسے زے پیش زو جیسے ان علف پیش نون ان اگر زیر ہوگی تو ان بن جائے گا زبر ہوگی تو ان بن جائے گا مجھے میم کے اوپر پیش ڈالے گی مجھے پھر اسی طرح روب رے پیش واو پہ روب اور پھر ہے برا بے کے اوپر پیش ہے برا تو آپ دیکھیں کہ عراف سے ادائیگی فرق ہو جاتی ہے اسے علف پیش سینجیے اسے پھر بے پیش تے بھت بھت کہتے ہیں بھت جو ہوتا ہے مجسمہ آج ہم نے دیکھا علف زیر علف زبر آ علف پیش او ان کو عراف کہتے ہیں اب آپ یہ سٹوری پڑھیں اور اس میں سے جن کے کت دائرہ لگا ہوا ہے ان کے کت عراف لگائیں جیسے دوسری پہلی لائن میں دوسری ہے تو دال کے اوپر پیش لگے گا سین کے اوپر زبر لگے گا اور رے کے نیچے زیر آئے گی اب اس کے اوپر لگائیں پڑھتی کے اوپر کیا عراف لگیں گے شاباش خود سے کوشش کریں پڑھتی پیڑے پر ہاتھ زیریتی پڑھتی اور گڑیا گاف کے اوپر گڑیا کے گڑ تو پیش لگے گا گڑیا اور یہ لف یا زبر لگے گی گڑیا تو آپ آوازوں کے ساتھ سمجھ کے لکھیں یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے اس اس میں پیش لگے گی اس پھر آپ دیکھیں نیلی میں نیلی نیلی میں زیر لگے گی نیلی آنکھیں نیلی نون زیر یہ نیل آم زیر یہ لی نیلی اب دیکھیں گھر گھر میں شاباش کیا عرب لگے گا گھر شاباش زبر لگے گا گھر اور پھر اگلی لائن میں جس جس میں زیر لگے گی شاباش دیکھتے ہیں آگے کیا عرب جس جیم زیر سین جس اب دیکھیں کہ پروں پروں پے زبر اس کے اوپر زبر آئے گا شاباش پروں اور توتے کا رنگ کیا ہوتا ہے ہرا ہرا کے اوپر کیا آئے گا زبر آئے گا شاباش ہرا کے اوپر زبر آئے گا اور خوب خوب خوا واو چھوٹی واو لگے گی پیش خوب خوب تو آج ہم نے دیکھا زبر زیر اور پیش زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے تو ہم دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں ہمیں ہر وقت اپنے دواگ میں یہ بات رکھنا چاہیے کہ ہمیں قیامت والے دن اللہ کے آگے پیش ہونا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کیجئے یوٹیوب چینل پر اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں